اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمیل سوروردی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقراریہ سوائے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیتہ تدیانگار مزمیل سوروردی اسلام علیکم سر ویلکم ٹو دا شو کیا حال آپ کا ویلکم اسلام بلکل ٹھیک آپ سنائیں کیسے تپیتے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں اور سر ہم بہت اہم ڈسکسشن ہے آج کی پروگرام میں جو ہم کریں گے آپ سے اندر کی باتیں جانیں گے بات کریں گے اپکس کمیٹی کے اجلاس کو لے کر پھر اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے جو کہا انٹیلیجنس کی ناکامی پھر اس کے بعد راو فاس نے جو چیف جسٹس کازی فائیسر سے ریلیٹڈ بات کی اس متعلق آج بات کریں گے تو سر سب سے پہلے اندر کی بات بتائیے اندر کا احفال بتائیے جو اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوئے یہ آج اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوئے اور یہ پرٹیکلرلی لائن آرڈر دہشتگردی اور جو کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے تھا یہ کوئی ایسا ایف سی وغیرہ کے حوالے سے نہیں تھا ایک تو اس میں چاروں بزرعالہ موجود تھے اور آپ نے وزیراعظم کی تقریر سنی بھی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ صوبے جو ہیں وہ اپنا جو امن و امان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اور صوبوں کو بہت پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ امن و امان پر نہیں لگا رہے ہیں یہ سوات کے تناظر میں بھی بات کی گئی اور سوات والا واقعہ بھی وہاں اندر ڈسکس ہوا یہ موب لنچنگ والا واقعہ بھی ہوا ٹی ایل پی کی سرگرمیاں بھی وہاں پر ڈسکس ہوئیں کہ وہ اس طرح سرگودہ میں یہ سوات میں دردہ جو موب لنچنگ کے واقعات ہیں جو عید پر ہوا ہے سب کچھ یہ سب کچھ جو ہے وہ آج اپیکس کمیٹی میں آیا اور اس پر سخت فیصلے لیے گئے پھر چائنیز کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم فیصلے لیے گئے کیونکہ چائنیز منسٹر بھی یہاں موجود تھے ان کی موجودگی میں فیصلے لینے ضروری تھے وہ فیصلے بھی لیے گئے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر دیر کے مقام پر ٹی ٹی پی نے پاکستان کے اندر گشنے کی کوشش کی ہے وہاں بہت سخت مضامت ہوئی ہے اور پاکستان کی فوج نے ان کے گشنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے سواد جانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ناکام بنا دی ہے افغانستان کے اندر سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغان حکومت بھی اب ٹی ٹی پی سے تنگ ہے اور انہوں نے ٹی ٹی پی کو کہا ہے کہ آپ جو بارڈر کے علاقے ہیں پاکستان اور افغانستان کے وہ چھوڑ کر افغانستان میں کسی اور صوبے میں چلے جائیں تو اب ٹی ٹی پی کو وہاں سے بھی خالی کرنے کے لیے چونکہ کہہ رہے تھی افغان حکومت تو وہ ادھر گشنے کی کوشش کر رہے تھے ادھر ان کو پاکستان فوج نے گشنے نہیں دیا تو ٹی ٹی پی پہ بھی ایک گہرہ ترد ہو تو اس پر بھی آج کی اپکس کمیٹی میں جو ہے وہ تفصیل سے بات ہوئی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی یہ موب لنچنگ کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو چائنیز کی سیکیورٹی ہے یہ تین ایجنڈے تھے اور ان تین کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ آپ میں سمجھ جائے چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے علاقے کورس بنائی جائے گی یہ موب لنچنگ پر ٹی ایل پی اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ جو مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں لوگوں کو زندہ جلانا ہے یہ کوئی پاکستان کی مصبت شکل نہیں ہے اور کے پی کی حکومت نے بہت ہی ناہلی اور نالائکی دکھائی ہے سوات کے واقعے پہ ایک لفظ نہیں بولے گنڈا پورس کے اوپر کوئی وزیر سوات نہیں گیا ہے بلکہ پی ٹی آئی کے ایمین ای ایم پی اے جس میں ملوث نظر آئے ہیں ان کے ویڈیو بیانات ہیں اس بندے کو مارنے کے حوالے سے لوگوں کو ٹھرک کرنے کے حوالے سے جس پر بھی بات ہوئی ہے کہ آپ کے ایمین ای ایم پی اے خود یہ کام کرتے رہے اور کپی کی جو حکومت ہے اس نے نہ واقعے کی مضمت کی ہے نہ کوئی انکوائری کی ہے نہ کچھ کیا ہے ایک انسانی جان چلی گئی ہے یہ سب کچھ آج ہے پیکس کمیٹی میں ہوا اور گنڈا پور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ خموشی سے بیٹھے رہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ صوبے اپنا کردار ادا کریں سرگودہ والے واقعے پر بھی کہا گیا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کی بھی اس میں نائلی ہے ایسے واقعات کو بروقت پولیس فورس کیوں نہیں روک سکتی اور یہ جو مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں جو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں ان کے ساتھ بہت سختی کی جائے یہ بھی بات ہوئی کہ ان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں اور عدلی اگر ویہ بہت نارم ہے ان کے حوالے سے مقدمے درج بھی کیے جائیں تو اگلے دن ہی جائش صاحب ڈر کے مارے زمانت لے لیتے ہیں یہ بھی آج اس اپکس کمیٹی میں ہوا ہے بہرحال اس پر بھی بات کی جائے گی کچھ قانون سازی بھی ایسی کی جا سکتی ہے جو ان لوگوں کو اوپر گہرہ تائن کر سکے صرف آگے پڑھیں کے بات کریں گے کہ عمر ایوب صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ جو چائنیز گروپ پر حملے ہوتے ہیں یہ اور کچھ نہیں پس ہی ہماری انٹیلیجنس کی ناکام ہی ہے تو ان کے اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے عمر ایوب صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ یہ چائنیز پر حملے انٹیلیجنس فیلیر ہیں اب اس پر ایسن اقبال صاحب نے ان کو جواب دیئے کہ چھ میں سے پانچ حملے تو عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں تو پھر وہ پانچ حملے جو ہوئے ہیں وہ تو ان کے پسندیدہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کی ناکامی ہوئی نا پھر عمر ایوب صاحب ذرا قومی ساملی میں حمد پیدا کریں اور کھڑے ہو کر کہیں کہ پانچ حملوں کی ناکامی کی ذمہ داری تو جنرل فیض پر آئے رکھتے ہیں ملہب وہ شاید یہ بھول گئے کہ چھ میں سے پانچ حملے جن کے اوپر جو چینیوں پر ہوئے ہیں وہ عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں اور اس پر عمران خان اور جنرل فیض مدار ہیں ایک حملہ صرف پی ڈی ایم کے دور میں ہوا ہے بھی تک جس کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت نے سخت ایکشن بھی لیا ہے افغان حکومت سے جو پروٹیس بھی کیا ہے افغان چمن کا اور سارا افغانستان کا بارڈر بند بھی کیا ہوا ہے پرانزک ٹریڈ بھی بند کی ہوئی ہے اور افغانستان کے ساتھ بلکل جو ہے ہر قسم کی ٹریڈ پر پبندی بھی لگا رہے ہیں آنے جانے کی سختی بھی کر رہے ہیں عمران خان کے اور جنرل فیض کے دور میں پانچ حملے ہوئے انہوں نے کیا کیا ایک بھی اسٹیپ لیا تو اس لیے میرے خواہل میں عمر عیوب صاحب کی تاریخ کا حافظہ بہت کمزور ہے اور وہ آج کہہ رہے تھے کہ آئیس آئی کا بجٹ بھی بتایا جائے وہ بتا دیں کہ کیا رو کا بجٹ لوگ صبح میں پیش ہوتا ہے بھارت کی وہ بتا دیں کہ سی آئی اے کا بجٹ جو ہے وہ آہ امریکن سینٹ میں پیش ہوتا ہے وہ بتا دیں کہ ایم آئی سکس کا بجٹ جو ہے ہاؤس آگ کومنز میں پیش ہوتا ہے تو آئیس آئی کا بجٹ بھی کومی اسیمبلی میں پیش کر دیا جائے اور عمر عیوب صاحب کو بتا دیا جائے اور اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے بجٹس جو ہیں وہ اس طرح سکروٹنی کے لیے پارلیمنٹس پہ پیش نہیں ہوتے تو پھر عمر ایوب صاحب کس تناظر میں مانگ رہے ہیں اور ان کو شاید ایک تو غصہ یہ بھی ہوگا کہ کل چائنیز وزیر کی دفعہ جو علی زفر اور رعوف حسن کو بلا لیا گیا اور عمر ایوب کو نہیں بلایا گیا اور وہ میں بھی اپنے آپ کو پیل کر رہے ہوں گے کہ مجھے مائنس کیا گیا ہے لیکن بہرحال عمر ایوب صاحب کی یہ بات بہت مزکہ خیز اور بلکل حقائق سے منافع لگی اور ائر اس موقع پر جب چائنیز منسٹر یہاں پر ہیں ایسی بات کرنا کوئی زیادہ سمجھ داری کی بات تو نہیں تھی اور اگر انہوں نے ایسی بات کر کے کوئی قوم کی پاکستان کی خدمت کی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا سر اب آکے پڑھیں گے بڑا اہم ڈسکشن ہے بہت اہم ڈسکشن ہے بہت اہم ٹاپک ہے کہ رعوف حسن صاحب نے چیترسز کازی فائد ایسا سے ریلیٹڈ جو ایک بینچ ہے کہ وہ شامل نہیں ہو سکتے اس میں جو پرانی ایک ہیرنگ کیوں سے ریلیٹڈ جو تہستہ ہے اور پر بات کیا آپ اس پر کیا کہیں گے یہ ٹائمنگ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تیکھیں یہ بار بار پی ٹائی کازی فائد ایسا پر حملہ کرتی ہے اور وطر منیلا صاحب نے جو کہا کہ مہام کالی بیڑھے نہیں کالے بھونڈ ہیں تو محترم کالے بھونڈ صاحب آپ کے خلاف ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ نے تو فوراں فیصل ورڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہینہ دالت کے نوٹس دلا دیئے یہ روز جو کازی فائد ایسا کے خلاف پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اس پر سپریم کورٹ خاموش کیوں ہیں کیا چیف جسٹس کی کوئی عزت نہیں ہے کیا ایک سیاسی جماعت کو روزانہ چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کی کھلی اجازت ہے اور دوسری سیاسی جماعت کو آپ کے خلاف ذرا سی بات کرنے پر بھی توہینہ دالت کا نوٹس ہوگا اور وہی آپ ترمنیلا صاحب خود جب عمران خان توہینہ دالت کرتا تھا تو کہتے تھے توہینہ دالت کے بارے میں میری رائے بہت پوزیٹیو ہے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کانون لیکن اگر فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو تون دیں اور اب جو روز پی ٹی آئی لگی رہتی ہے کازی فائد عیسیٰ آمر فاروق کے خلاف اس پر سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے سپریم کورٹ کے جسٹس کی عزت اور غیرت اس بات پر کیوں نہیں کھڑی ہوتی وہ کیوں تماشا دیکھتے ہیں کہ چلو چلو کازی فائد عیسیٰ کے خلاف ہو رہی ہے انجوائے کریں انجوائے کریں اپنے خلاف ہو جائے تو فوراں کہتے ہیں نہیں نہیں توہینے دالت لے لیں توہینے دالت لے لیں توہینے دالت لے لیں میرے خال میں سپریم کورٹ کے جسٹس کا یہ رویہ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے سپریم کورٹ کے جسٹس کو اجتماعی طور پر اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اگر کازی فائد عیسیٰ اس پر توہینے دالت کی کاروائی نہیں بھی کرتے تو سپریم کورٹ کے ججز کو کہنا چاہیے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح ایک سیاسی جماعت کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ روز پریس کانفرنس کرنی شروع ہو جائے چیف جسٹس کے خلاف اس طرح تو ملک میں باقی سب کو بھی اجازت دیں پھر باقیوں کو تو انہیں عدالت کے نوٹس کیوں دیتی ہیں یہاں سب کو اجازت تو نہیں چاہیے یہاں سب پر ممانے تو نہیں چاہیے اس لئے میرے خیال میں آپ نے دو تو انہیں عدالت کے نوٹس دے کر باقی لوگوں کے خلاف پریس کانفرنسیں تو رکوا لیں لیکن پی ٹی آئی کو روز اجازت ہے پھر ہم کہتے ہیں عدالتی سہولتکاری موجود ہے تو آپ سب کہتے ہیں کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں یہ عدالتی سہولتکاری کی پہلی نشانی ہے کہ آپ نے ایک فریق کو تو روک دیا دو تو انہیں عدالت کے نوٹس دے کر اب وہاں سے تو کوئی پریس کانفرنس کرنے کی جورت نہیں کرتا لیکن ایدھر سے روز کھلی اجازت ہے کہ آپ ٹویٹس بھی کریں پریس کانفرنسیں بھی کریں تو یہ یک طرفہ گولہ باری ہے یہ نہیں چلنی چاہیے برد میں وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا تھا کہ سنی تاعت کانسل کے آئین میں لکھا ہویا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ سنی تاعت کانسل کا ممبر نہیں ہو سکتا آج الیکشن کمیشن نے اپنے جواب میں یہ نکتہ اٹھایا ہے ویسے تو یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے کہ آپ کو ایسی سیاسی جماعت بنائیں جس میں آپ کہیں کہ جی فلاں ممبر نہیں ہو سکتا مسلم لیگ کے اندر بھی نون مسلم لوگ ممبر ہوتے قائد اعظم کے دور میں اور مسلم لیگ کے اندر بھی غیر مسلم لوگ جو ہے وہ ممبر آج بھی بنتے ہیں سب سیاسی یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے سیاسی جمہوریت کی خلاف ورزی ہے ایک سیاسی جماعت اپنا یہ آئین بنا دے کہ کوئی غیر مسلم آپ دیکھیں جی ایو آئی میں بھی غیر مسلم موجود ہیں باقی جماعت اسلامی میں بھی غیر مسلم موجود ہیں اور یہ سنی تاعت کانسل نے اپنے آئین میں لکھا ہے اور اب غیر مسلموں کی نشستیں مانگ رہے ہیں اپنے آئین میں لکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم سنی تاعت کانسل کا ممبر نہیں ہوتا ہے اور اب اقلیتوں کے لیے جو نشستیں ہیں وہ مانگ رہے ہیں بھئی آپ کا تو کوئی میمبر ہی نہیں ہو سکتا سنیت آت کانسل کا آپ کو اقلیتوں کی نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں میرے خیال میں ان کا کیس بالکل ختم ہو گیا ہے اور جو کیس ختم ہوتا دیکھ کر یہ آج رہو فرس نے پریس کانفرنس کیا ہے کیونکہ ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح فل کوٹ اب ٹوٹ جائے کیونکہ اگر فل کوٹ نہیں ٹوٹتا اور اگر یہ فل کوٹ قائم رہتا ہے تو پی ٹی آئی کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کو نشستیں نہیں مل سکتی ہیں لہذا آپ معاملے کو ڈیلے کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فل کوٹ کو توڑ دیں اور ججز ایک دفعہ فل کوٹ ٹوٹ گیا پھر دوبارہ سے سننا شروع ہو جائے گا نیا فل آرجر بینچ بنے گا دوبارہ فل کوٹ کیسے بنے گا تو اس لیے میرے خواف کے مارے آج رہو فرس نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ تو بہت بڑی غلطی پکڑی گئی ہے سننی تا آج کانسل کی کہا اکلیتوں والی نشستوں سے تو وہ فارغ ہو گئے اب باقی خواتین نشستوں کا یہ معاملہ رہ گیا ہے تو وہ بھی نہیں ان کی بنے گی کیونکہ انہوں نے لسٹیں نہیں دی ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے آج بہت پینک میں رہو فرس نے یہ پریس کانفرنس کی ہے ٹھیک ہو گیا اتناس ہی نہیں تھی آج کی اندرگی باتیں آپ سے ملاقات ہو گیا اب اگلے پروگرام میں ہمیں دیجئے اجازت تر لانے کے بعد